بھائی کیا کہہ رہے ہیں وہ جواز صاحب کے پاس آئی جو مشکل سے کنٹرول کیے کھڑے تھے ایک باپ کے لیے کہتے ہیں شرم کی بات ہے کہ ان کی بیٹی عزت حراب کرنے کی ہر حد پار کر دے ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر زہیب نہ جاتا تو وہ لڑکا کیا کرتا اس کے ساتھ ڈیڈ جواز صاحب جو چہرہ مورے کرے تھے شالہ کے بازو پکو کا بلانے پر نم آنکھو سپلٹے اور زندگی میں پہلی بار ان کا اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا تھا چٹاہ بدزاد لڑکی فواز صاحب کی تھبر کے ساتھ دار گنجی what is this ڈیڈ شالہ یکت مغرائی مت کہو ہمیں ڈیڈ مر کہ تمہارا باپ آہر ہوا کیا ہے لے جو اسے اٹھیار کرنے کا ہے آج اس کا فواز صاحب اپنی بیگم پر چلائے آپ ایسا کیسے کر سکتے میں نہیں کروں گی ان کا ٹھیک ہے پھر آج میرا مراہ ہوا مو دیکھو گی اور حسان مانو اور احسان مانو اس کا وہ زحیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے جو تمہیں وہاں سے بچا کر لیا ہے اور اپنی عزت بنا رہا ہے برنا تم نے ماں باپ کی عزت رونے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی تھی مجھے کچھ یاد نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں پر میں اس چلگوز سے شادی نہیں کروں گی نو نیور وہ نگاہ کا سن کر بڑک اٹھی اور دو بدو بلی سوہیم نے تیش کے عالمی مٹیاں بیجی اس کا دماغ کھولنے لگا تھا اس کی بکواس پا جیسے وہ تو اس کے عشق میں گوتا زانتا جاہل عورت وہ بڑا بڑا ہے جس سے پاس کری شیلہ نے باہو بھی سنی بیٹا میری بات سنو سمرینہ بیگم جلدی سے آگے بڑی کے مزید معاملہ بگرنے سے رکا بڑا ہے مجھ سے نگاہ کرنے والا شاہلہ سب تمیز بلائی تاک راکھا چاہیے تمیز کرو بڑی ہیں وہ تم سے جازب اس سے ڈبل چلائے زہر مٹھیاں بین کا غصہ زبت کر رہا تھا جازب ابی بلا مولوی صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تیارے کرنے کی ڈیٹ میں اسے شادی نہیں کروں گی میں اپنی پسانت سے کروں گی شاہلہ مولوی کا سن کا پھر سے چلائی تھی میں ضرور تمہاری پسانت کو اہمیت دیتا اور رائے لیتا پھر اس سے سب کے بعد تو بالکل نہیں پہلے ہی تم بہت منمانی کر چکی ہو اب وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں تمہارا ہی بلا ہے بڑا شاہلہ یہاں تو تم نکاح کرو گیا اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار بنو گی فیصلہ تمہارا ہے شاہلہ کے گھر میں گلتی سے اوبر کا مادوم ہوئی تھی مجواز صاحب کے موز سے ایسی باتیں سنگا وہ کھول اٹھی اس کے باپ اور باپ نہیں کتنے ناظر سے رکھا ہوا تھا جو اکتم ایسا روئے اسے تو بس اپنا کلاب جانا یاد تھا اس کے بعد تو سب بول چکی تھی بھائی اس نے روتے حجازہ کو دیکھا جو نظر پھیر گیا اور ماں کو دیکھا جو سنجیدہ نظر سے اسے دیکھے تھی مام آبی شاہلہ روتے میں بولی جب فواز صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ کا چچا جان بس بیتر جیسا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں مان لو ان کی طبیعت راہ سے کافی حراب ہے آپ کے چیستے جانتی ہو کوئی بھی پرشان نہیں ان کی زندگی کے لیے ہتناک ہے اور وہ راہ سے کافی پرشان ہے شاہلہ نے جواز صاحب کو دیکھا جو بیمار لگ رہے تھے ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کے لیے شاہلہ زہیب کی طرف دیکھا دانت کچکچا کبولی جیسے اس کے دانتوں میں زہیب ہو اور فوراں اسے اوپر کو باگی جائزاں سارا انتظام کر چکے تھا مولوی صاحب آگے تھے جب میسیس جواد شاہلہ کو لینے اس کے کمرے میں گئی چلو شاہلہ مجھے نکاح نہیں کرنا ماں یہ کیا بکواز کا ہی ہو وہ اس کی ہر تدرمی پر وڑھ ہوئی ہاں کیونکہ مجھے سمیر اچھا لگتا ہے اس سے شادی کروں گی میں شاہلہ روٹے ہوئے بولی اللہ صوفیہ بیگرم نے اسے جرکہ تھا بائیس صاحب بولو باہر سے کسی نے سن لیا تو ہاں تو سن لیں مجھے کوئی پر وڑھ نہیں جبکہ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتا تو ہی بس کے ساری بات سن چکا تھا پر ضبط کر کے گزر گیا یہ لڑکی اس کا ضبط ازمانی کی حد پار کرتی جال ہی تھی بس کرو پہنو یہ دو پٹا اور چلو نیچے اس کا صفیہ لباس میں بیڑ پا پڑا گروتے دیکھا بولی مجھے نہیں جانا تمہارا دماغ ٹکانے پہ ہے لڑکی کیوں اپنے باپ کی جان کی دشم میں بنی ہوئے تو وہ کیوں ایسے میرا نکاح کر رہے ہیں میں رات کی ہر کل کی وجہ سے کیا مطلب وہ چون کا سیدھوی سوید چلوار اور سریولیس شارٹ کمیز پہنے براؤن تراشیدہ بال بیتر تھی کندوں پر بکر ہوئے تھے آنکھوں سے آنسو ٹوٹکا گیڑی تھے اس حال میں بھی وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی اس کے پوچھنے پہ صور پہ بریکم نے زہب سے سننے ساری بات بتا دی سالر کی آنکھوں کے پردے پر آت گئے دن لے منظر لہرائے پر کچھ جات نہیں آرتا کتنی دیر ہے جازم اندھا ہے اس کو تو بیسی حال میں دیکھا یہ کیا تیار نہیں ہوئی یہ پیر پاپڑے صورح اللہ باز کو دیکھا وہ غصے سے بولا نہیں ہونا مجھے دیا ٹھیک ہے ایسے ہی لے آئیے اسے ڈیار پوچھیں جازم اسے اگنور کرتا واپس چلا گیا اٹھو اور یہ دبٹا لو میسیس جواز نے اسے پکڑ کا اٹھائے اس کی پت بنے وجود کو دیکھا صورح دبٹا اس کے سر پر ڈال گیا گونگو نکالا اور ساتھ یہ نیچے بڑھی تو دبات گھر کے ہی لوگوں کی موجودکی میں شالہ کا نکاح زوہب سے کربال دیا گیا اور شالہ جواز سے شالہ زوہب بان گئی چکی تھی دکھا کے فرماد اسے سمرینہ بیگم اور میسیس جواز زوہب کے کبر میں لے آئی تھی شالہ ہموش تھی جب اس کی ماں اور چچی نے اسے بڑھ پہ پٹایا اور اس سے بات کرنا چاہی پر وہ مو سے ایک لفظ نہ بھولی جیسے کچھ سننا ہو سننا نہ ہو اس کے اندر لاوہ پک رہا تھا جو زہب پہ پڑنا تھا وہ سنی آن سنی کر کے باتھی تھی اور وہ دونوں مایوس ہوگا اٹھ گئی دیر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے انجلینا بیدہانی میں بولتی اندر بڑی پر سامنے دو انجال شخص کو دیکھا بات مو میں ہی رہ گئی اس سے ملو شیردیل یہ ہے میری بیٹی انجلینا انجلینا یہ ہے شیردیل اور وہ شانی باس نے طرف کروائے جبکہ انجلینا کے نظر اس نیلی آنکھو والے شیردیل پر جم سکی تھی ہائی اس نے ہاتھ میں لانا چاہا ہیلو میڈم شیردیل نے ہاتھ تھامنے کی بجائے دو انگلیاں کن پٹی سے ہٹا کر کھا جبکہ انجلینا تو اس کے اندار پر فیتہ ہوگی یہ لوگ کون ہے لڑ وہ کہتی اپنے باپ کے ساتھ جا بٹھی میں نے تمہیں بتایا تھا ہمارے پارٹنر کے بارے میں یہ ہیں وہ دونوں انجلینا نے سایشی نظر سے دونوں کا ساتھ پیر جارل لیا تم دونوں بہت اچھا کام کرتے آج ہی میں شپ چا کر کے آل ہی ہوں اور تمہارا دماغ بہت چلتا ہے کسا تم لوگ پریز کے ہوتے ہوئے اسلاح لے گئے ہمارے آدمی تم لوگ کو فوکس میں لیے ہوئے تھے انجلینا نے دونوں کو دیکھا تعریف کی شکریہ میڈم یہ لو شیل دی تمہارے کام کے پیسے باس نے ایک بریف کیس آگی کیا شیل دیل نے گردن رائے اور شانی کو شارع دیا شانی نے بریف کیس اٹھایا تو دونوں وہاں سے نکل گئے شانی اوے بول شیرہ اس کبوتشی کو لگا تھا کہ ہم اس کی موجودگی سے انجان ہیں اسے کیا بتا ہم تو اس کے باپ کے بی باپ ہے دونوں کے کہہ کے گنجے کیونکہ ان کے بیچے اس کے آدمی تو تھے ہی وہ خود بھی تھی وہ تیرے پہ عاشق ہو گئی نہ کر جار سچ کہہ رہا ہوں ہونے دے پر شیل دل تو اپنی گنڈیے کا عاشق بان چکا ہے کل کا پلن ریڈی ہے نا ہاں ریڈی ہے شیل نے سیگرر لبو پر دبایا گنڈی بہت جلدی تو اپنے کے پاس ہوگی وہ حیالوں میں ہی ایمان سے بربڑایا تھا اہمان نے جیسے گار اس کے گھر کے سامنے روکی وہ جلدی سباہ نکلی اس کی حالت کافی حراب تھی گھڑا کر وہ سید اپنے کمرے میں گئی اور انچا انچا رونے لگی اہمان کے سامنے جو زبط یہ باڑی تھی کمرے میں آ کر وہ زبط کھوٹی رو پڑی نزو کے سامنے بار بار اس شست کا چہرہ گم رہا تھا کہ وہ ہر بڑا ہر بڑاتی اٹھے وہ سلیپنگ پیس لے کا بیڑ پر ڈیس کی جبکہ اہمان حالی نزو سے اس کے گھر کو دکھتا رہ گیا جہاں اس کی مولانی پاگتی روٹی ہوئی تھی اس نے سٹیرنگ پر گریف تستہت کی اور لب بینچے وہاں سے چلا گیا بابی ماں وہ کچنگ میں آتا ذرہ سے بولا آج آپ کی دوست کی طبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تم نے تانگ تو نہیں کیا نہ اسے ذرہ جو سبزی کھاڑی تھی اس کی بات پر چھوڑی کھارو اس کی جانب کرتے کڑے تھے وہ اسے پوچھنے لگی نہیں میں کیوں کروں گا تانگ کرنا بھی نہیں دور رہو سے وہ سبزیوں پر تیز تیز ہاتھ چلا تھی بولی لو میں کب تانگ کرتا پتہ ہے مجھے میری ایزار کو جو تم نے ڈر آیا تھا تم کتنے کتنے دن طبیعت حرابری تھی روکوزار تم میں پوچھ کر آتی ہوں سے اگر اس بات تم نے کچھ کہا تو حیر نہیں تمہاری دو نمبر انگریز احمد کھل کر مسکرائے وہ جانتا تھا اس کی مولانی ٹینشن ہوگی اور ذرش اس کو پریشانی میں بھی ہسنے با مجبور کر دیتی اس لئے احمد نے ذرش سے کہا تھا کہ ایمان کی طبیعت حرابر اور وہ اسے سے بات کرے ہیلو کیسی ہو مانو میں ٹھیک ہو تم سناو آگی میری یاد ایمان نے شکوا گیا ہاں یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ٹھیک ہے مجھے کیا ہونا ہے نین سے اڑنے کے بعد وہ کافی سامل گئی تھی دوہ نمبر انگریز نے بتایا ہاں تھوڑتی تھی اب ٹھیک اوف جانے مند حیال رکھا کرو اپنا ذرش وینڈوز سے باہر دیکھتے بولی اس کے دروازے کی سیم تب پوچھتے تھی جب بھی برہان کمرے میں آ اور نظر اس بار پڑی جس کن کلر کی شروار کمیل پر ریڈ دوبارٹہ شانے پر ڈالے لمبے بال کلے چھوڑے تھے جو آب شاہر کی طرح کمر پر بکھ رہے تھے اس کی موجودگی سے یک سر انجان تھی اس کی بات پر برہان چھٹکا تمہیں بڑی فکر ہے میری نہ جونی آ رہی ہو اور نہ کوئی بات کی یار محود پرشان تھی برہان اپنا گور کنے پر ڈالے دونوں ہاتھ پا کر میں ڈالے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا کیا پرشانی ایمان نے پوچھا کل جونی آؤں گی تو بتاؤں گی کیا سار نے اجازت دے دی ایمان نے اگلی سوال دا گا ہاں دے دی اجازت رومر رنگ نے رومر رنگ ایمان بڑھ بڑھائی تمہاری جیجو برہان دورانی زرش شیشے پا انگری بجا تھی بولی برہان نے انگوٹے سے داری کو سہلایا اور موس کو ہر دبائی واہ کیا نام دی ہے نام تو میں نے جسامت دے کر دی ہے پر خوبصورتی میں وہ رومر رنگ سر سے بہت پیچھے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اچھا جان اب میں بعد میں بات کرتے ہو رومر میرا مطلب برہان جی آنے والے ہیں زرش نے شرمانی کی ناکام ایتنے کی اوکے اب ناہیہ رکھنا زرش فون بند کر کے موری کی تھی کہ سامنے برہان کو دیکھا حیران ہوئی آپ وہ میں جانے مند نہیں میرا مطلب میں اپنی دوست سے بات کرتی اچھا برہان نے اچھا کوئی مقابلہ کوٹ اٹھا کر سوپے پہنگا جی جان اسے ہی بولتی ہوں زرش کے سر جکا کر بولے اور رومر دو قدم با قدم اس کی جانے بڑا وہ میں سار کو زرش اس کو اپنی طرف بٹا دیکھ پیچھے کی طرف قدم لینے لگی سار کون وہ ہے ایک سار زرش بکھلائی ہوئی سی ونڈو کے ساتھ جا لگی نام برہان اسے دو قدم کی دوری پر آنٹھا ہے نام زرش نیپل کے جب کی نام بتاؤ برہان کہاں بکھنے والا تھا پا پا پالک وات میرا مطلب سار پالک کون سا تمہارا سار ہے برہان نے کٹوالی آیا برو اچھکائی وہ سار پالک کارٹنی ہے میں نے زرش نے جان چھلوا گے باگنا چاہاں کیا گے برہان آ گیا وہ دائیں جانب سے نکلے لگی برہان اسے جانب آ گیا پالک باگی نہیں جال ہی میرے سوال کا جواب دو وہ ابھی تک پینڈ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کو کہہ دی نزو سے دیکھا تم میں نہیں بتاؤں گی برہان دو قدموں کا فیضہ مٹا تھا اس کے قریب ہوا بتا ہی بتا رہی ہونا برہان نے ہاتھ اس کے دائیں جانب رکھا کہ زرش کی درکھنے بنے لگی سر وہ آپ ہیں رومنڈنگ جانتا ہوں برہان نے بے نیازے سے کندے اچھکائے جیسے خود پاہ ناز کیا ہو زرش نے سر اٹھا کر اپنے اوپر چھائے کھڑے برہان کو دیکھا تم ریسلنگ دیکھتی ہو برہان نے سنجدگی سے استفسار کیا زرش دو بٹے کو موٹی میں جگرے پہ سینے سے نم ہتھیلیوں میں بینچ رید اس کے باہر پر درکھا لگا جیسا میں نے کوئی انوکہ سوا تو نہیں پوچھا میں نہیں دیکھتی ریسلنگ شیسلنگ چھوٹی سی زرش سار اٹھا کر برہان کو شاید اس چھوٹی لڑکی سے بات کنے میں مزا رہا تھا اسے تو حسی آرتی کہ یہ ہے احمد صاحب کی بابی ماں جو اس کے پا مشکل سینے تک آئی تھی تو تم شیسلنگ دیکھتی ہو برہان مزید قریب ہوا وہ دوسرا ہاتھ بائیں جانم کر کے اس کی راہیں مسدود کر دی نہیں سار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زرش اپنی پوزیشن کا حیال کے بغیر اس کی بات پر ہول اٹھے تھی سار کیا سوچ رہے ہیں تو تم بتاؤ کیسے جانتی ہو سے برہان کا ضرور جالتی خودی پر دل تابر تھنڈا ہوا تھا جب اس کی بیوی نے تعلیف کی تھی کہ رومر رنگ تو اس سوالے رومر رنگ کے آگے کچھ بھی نہیں وہ میں نے ایک بار دیکھا تھا ٹی وی پر برہان نے گرہ وہ غلطی سے نظر پڑ گئے تھی زرش میں نے منائی اس وقت زرش بھولے ہوئے تھی کہ رات کو اس کے شوہر نے کسی اور سے محبت کے اطلاف کیا تھا برہان کے نظر مصر سے اس کے چہبہ جمی تھی جو اب اپنا لب کو چل دی تھی اس کے قربے میں وہ بامشکل سانسے بڑھ رہی تھی بیٹا زرش کے ساتھ رشتہ آگے بڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بیوی تیرے قسمت میں لکھی ہے اس کے فیسو پر راضی ہو جاؤ وہ تیرے دل کو سکون دے گا پیشاک سکون صرف محرم سے محبت کر کے حاضر ہوتا ہے وہ تیرے لئے نام محرم ہے اسے بھول جا اگر بھول نہیں سکتا تو یاد بھی مت کر محرم کی جانب رجوع کر اس کو اعلیٰ نے تلپا حلال کیا ہے اس کے کانوں میں بیجی کی بات گنجی ساچی تو کہہری تھی بیجی کا رات وہ اس کے قربے میں سب بھول چکا تھا جسے سکون کا مطلاشی تھا وہ اسے اس کی محرم سے ملا تھا وہ سل دے کر جانے لگی کہ سوچو کہ بامر سے نکر کا برحان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر واپس سب کا پوزیشن میں کھڑا کیا میں نے جانے کو کہا ہاتھ ابھی تک کمر پر موجود ہے نہیں تو یہ ہماکت کیوں ہموشری جب برحان اچانک سے جھکا اس کی گدر کے دل پر لب رکھتی ہے زرش کو لگا جیسے کسی نے دہکتا کوئلہ اس کی گدر بڑھکتی ہو وہ آنکھے پاڑے دیکھ رہی تھی جو آپ اس کی خوشبوں میں گہری سانسے بڑھتا دور ہوا کپرے نکالوں میں کتنے کہتے ہی وہ باتوں میں بند ہوگے جبکہ زرش سرخ چہرے سے تیز ہوتی درکن کے ساتھ باندھ دوازے کو دیکھ رہی تھی رات کے دس پاچے جب وہ ہمدانی ہاؤس آیا تھا شاءاللہ اس سے نکا کے بعد وہ گاڑی لے کر چلا گیا تھا اسے اس لڑکی کے ساتھ سے شدید نفرت میں حسوس ہوئی تھی اس کی وجہ سے آج تو وہ اپنی بہنوں کو بلان ہی سکا اگر تایجان نہ کہتا یا اس کے سمیر شاہ پر نظر نہ ہوتی تو وہ مرد کبھی شاءاللہ سے شادی نہیں کرتا یہ سوچ آتے ہیں اس نے ساتھ جٹکا اور اپنے کمرے کے باہر کھڑا ہوا اسے جنگی تھا اس لڑکی نے اس کا کمرہ ضرور تحسنہ سکا دیا ہوگا اس جیسے دوازہ کھڑا اندر آیا اٹھتی کوئی چیز اس کے کان بٹی پار سلامتی دے گی وہ ہیر براش تھا جو زندہ بچا تھا پاکی تو ساتھ چیزیں شاءاللہ کے ہاتھوں شہید ہو چکی تھی پڑھتا ہے سوہیب دارا تھا اس کا کمرہ اس کی سوچ مطابق مکمل بڑبادی کا سبو دیرہ تھا پرفیوم کی بودلیں ٹوٹی پڑی تھی کشن پیلو سب زمین پر پڑے ماتب کنات ہے جنرے میں سر روئی نکل گا کمرے میں ارڑ ہی تھی اس کے کپریز میوا پڑے تھے جنرے کش کو تو وہ کینچی سے کار چکی تھی شیشے پر ٹوٹ پیس ملی ہوئی تھی اور جگہ جگہ فرش پار کانچ کے ٹکرے پڑے تھے زہیب نے ہونہ شام نزل سے دیکھا جو بڑپرپرٹی اس سے ہی گوری تھی یہ کیا بات امید ہے جاہل عورت زہیب ایک جس میں اس کے سارے بار کھڑا چیئا وہ اپنے کپڑے اور مہنگی پرفیوم کی حالت پر چیئا تھا تم جاہل مرد جواب بند وہ بگڑ رہای تھی بکواس بند کرو نہیں تو موہ توڑ دوں گا تمہارا کیا جاہلیت دیکھ کی ہے مجھ میں اور میں تمہارا آدھ سار پھوڑ دوں گی تم ہو جاہل جاہل مرد جو مجھ سے شادی کرنے کے لئے پلان بنایا وہ شیشے کا واس اپنے دوپٹے سے نکال قبولی جو اس نے زہیب کو مانے کے لئے چپا رکھا تھا اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتی زہیب نے اس کے ہاتھ کو ہوا میں ہی تھام لیا تھا بہت کالی منمانی تم نے کہتے ہی زہیب نے واس کھینچا تھا وہ دور اچھال دیا تم نے کیوں کیا نکا میں تمہارا خون کا دوئی نفرت کرتی ہوں میں تم سے وہ اس کا گربان پاکا سہیب نے اس کے ہاتھ جٹے کا الٹے ہاتھ کا تپر مارا تھا کہ اوندے مو بر پر گیری اگر اب اگر تمہاری مو سے آواز نکی تو زبان کار دوں گا تمہاری شالہ نے حراسہ نزو سے سارو تھا کوئی سے دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے چنگانے نکل کر سامنے والے کو بسم کا دینا چاہتی تھی آج کے بعد وہ ہی کرو گی جو میں کہوں گا تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری بہن کا گھر حراب کرنے کی کوشش کرو گی جو میں تمہیں بخش دوں گا نکا میں نے تمہیں سبق سے کھانے کے لئے کیا ہے وانا تم میرے میار کی ہرگز نہیں ہو سہیب نے بولا اور شالہ کو اپنے وجود سے چونٹیاں دنگتی محسوس ہوئی میری اجازت بگا تمہیں اب سے کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہے آئی سمجھ اٹھو اور سمیٹھو یہ سب جبکہ شالہ کا دماغ سن ہو چکا تھا جب ہی زہیب جھوکا تھا اور اس کے بالو سے اسے پکڑا تھا سننا نہیں اسے سے وہ کہاں آ دی تھی غصے نرازگی کی بلکہ وہ تو دوسریوں پر کا نا جان دی تھی وہ اس کو دکا دیتی باہر کی جانے باگی کے دوازے تک پہنے سے پہلے ہی زہیب نے اسے بعد اسے پکڑ لی اس کو پوچھتے پر لے جا کا مروڑا چھوڑے مجھے مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں پکڑنے کا اٹھاؤ یہ سب پانس مل میں تمہارے پاس سب کچھ پہلے جیسا کرو اس نے جرکہ دیا تھا کہ شالہ فرج پر گری اس قدر انسلٹ پر شالہ کی آنکھیں پھٹ گئی بھیگ گئی وہ تو اس کو مانے کا ارادہ کیے باڑی تھی پر جہاں تو زہیب کی ارادہ حتینات لگ رہے تھے زہیب دروازہ لاکر کے صفق ویٹر سگرسلگا کا لبو میں دوائی اسے اشارہ کیا شالہ کو آج اس کے دیور دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا وہ اس کو گوٹی اوٹی اور سب سمیتنا شروع کر دیا زہیب اس کے لبو پر تندیرہ موسکرہ دا رہے مطلب اس تیز گام کو لگام ڈالی جا سکتی ہے ٹھیک پانچ منٹ بعد وہ سب دروازہ کی کھڑی تھی جب بھی اس کی نظر اس کی ہلیے پاڑ گئی وہ اس کی دلہن تھی اسے احساس ہوا جو بغیر دبٹے کے تمام تارانائیوں کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی وہ سب زہیب کی بے باک نظر کے احساس ہوا تو جلدی سے برپا پڑا دبٹا اورڑا یہ حرکت نور کر چکا تھا کہ باہر تو دبٹا نام کی چیز تاکن ہی ہوتی وہ شہر سے بردہ حیر یہ ساب وہ اسے بعد میں بتانے کا رادہ رکھتا تھا چلو اب سوچاؤ خبردہ جو کمرے سے باہر نکلے گی کوشش بھی کی تو وہ اسے دمکاتا بولا نظر سے گوٹی برپا لیٹ کر کمبل سرطا تانگی زہیب کو حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی ہموش رہنے والی یا بات ماننے والی ہر کس نہیں پھر اس کے کیسے مان لی کمر میں پڑی شالہ کا غصے سے بڑا حال تھا اسے بعد زہیب کو سونے کا انتظار تھا جب وہ اپنے کمرے میں جائے گی اور پھر اپنے سامان پیا کر کے وہاں سے نکل جائے گی